اسلام علیکم اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان ایر فورس کی جابز کی مکمل ڈیٹیل شیئر کروں گا پاکستان ایر فورس کی جانب سے دوہزار بائس کے لیے جو ایرمن کی ویکنسیز آئی ہیں اس کے لیے آن لائن اپلائی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں اس کے لیے جو اپلائی کا جو میتھر تھا وہ بھی چینج کر دیا گیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ اس وڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی آپ نے ٹھیک طریقے سے اپلائی کیسے کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس میں جو آپ کی ریجسٹریشن سلپ ہوتی ہے جس کو لے کے آپ نے ایکزیم سینٹر میں جانا ہوتا ہے وہ آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے تو وڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس جوپ کی مکمل جو انفارمیشن ہے وہ مل سکے گی تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی ایڈوٹیزمنٹ ریڈ کرنا بھی لازم ہے ہمارے لیے اور اس کے لیے جو ڈیفرنٹ لنکس ہیں جو اپلائی لنک ہے جو اس کی سلپ کا لنک ہے یہاں پھر اوفیشل ویب سائٹ کا لنک ہے یہ تمام لنکس آپ کو جو ہیں ایک ہی جگہ پہ ملیں گے اس کی مکمل جو کرائیٹیریا کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو اسی ویب سائٹ پر ملیں گی تو آپ سمپلی گوگل پہ سرچ کریں گے سمارٹ جوپس ڈارٹ پی کے لیے سمپلی آپ گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں ٹوپ پہ آپ کو ایک ویب سیٹ شو ہوگی www.smartjobsite.pk آپ سمپلی اس ویب سیٹ کو یہاں سے اوپن کر لیں گے جیسے آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ جو ہے وہ نیو جوپس ان پاکستان والے سیکشن میں آتے ہیں اور یہاں پہ ایک پوست فائنڈ کر لیتے ہیں جوئن پاکستان ایر فورس جوپس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو www.joinpof.gov.p کے آن لائن اپلائی تو ہم سمپلی اس پوست کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کی جو دیٹیلز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ویکنسیز آئی ہیں جیسا کہ ایروٹیڈ ایجوکیشن انسٹرکٹر ریلیجیس ٹیچر سپورٹس مین کی ویکنسیز آئی ہیں اگر آپ کے پاس کمز کا میٹرک ایجوکیشن ہے تو آپ ایروٹیڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سپورٹس مین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گریجیشن درس نظامی ہے تو انٹرمیڈیٹ اور درس نظامی ہے تو ریلیجیس ٹیچر کے لیے اور اگر آپ ایجوکیشن انسٹرکٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ماسٹر یا بیچلر کی ڈگری ہے تو آپ ایسے جو یہاں پہ ایجوکیشن انسٹرکٹر ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کس میں اپلائی کر سکتے ہیں اینجیز کی ایڈوٹیزمنٹ ہے جس میں آپ اس کی جو کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں کہ کس سبجیکٹ میں کتنے مارکس ہونے چاہیے تو یہ آپ لوگ تفصیل سے ریڈ کریں گے اب بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے سمپلی اپلائی آن لائن بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ ڈریکٹلی اس پیج کے اوپر لے جائے گا جہاں پہ آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اپنا سی اینے سے یعنی کومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ اپنا یہاں پہ بے فارم نمبر لکھیں گے جو کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہی ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے بے فارم نمبر بے فارم کے اوپر جو ہے وہ مل جائے گا تو یہاں پہ ہم اپنا ایڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیکس جاتا ہے continue to next step کے اوپر کلک کریں گے تو اگلا ہمارے پاس یہاں پہ select جو option ہے وہ آ چکا ہے تو ہمیں یہاں پہ simply جو ہے وہ continue کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو continue کرتے جائیں گے اور اب ہمارے پاس list آ چکی ہے کہ آپ کون سی vacancy کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں for example اگر میں education instructor english کے لئے apply کرنا چاہتا ہوں تو english کو click کروں گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ irritated rural urban یہ کیا چیزیں ہیں اگر آپ دہاتی area سے ہیں جو کہ rural areas کے list ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں جیسے کہ لاہور کراچی اسلامباد جہاں پہ اچھے schools ہیں مطلب اچھی education کا میار ہے وہ تمام جو areas ہیں وہ normal area میں آتے ہیں اور جہاں پہ بہت زیادہ backward areas ہیں دہاتی areas ہیں وہاں پہ جو ہے وہ rural area select کے جاتے ہیں ہم یہاں پہ irritated normal کو select کریں گے کیونکہ ہم ایک normal city سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ اس کا criteria شو ہو جائے گا اور apply کا جو button ہے وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں اپنا selection center selection center کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ test دینا چاہتے ہیں میں یہاں پہ select کرنا چاہوں گا لاہور اور اس کے بعد جو ہے وہ category auto select ہوگی airman اور aerotate بھی auto select ہو جائے گا اپنا full name یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ ہم یہاں پہ name لکھیں گے اور اس کے بعد اپنا father name لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اپنا father کا cnc number type کر دینا ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ type کر دینا ہے اس کے بعد mother's name mother's cnc اس کے بعد date of birth اور اپنا gender select کریں گے یہ تمام general information ہے اس کے بعد آپ کو اپنا address select کرنا ہے جو کہ آپ کا ID card والا ہے جو وہاں پہ تمام چیزیں دیں گے اس کے بعد present اور permanent address یہ بھی آپ کی ID card کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بھی آپ تفصیل سے یہاں پہ کر لیں گے اس کے بعد iam nata robot یہ capture ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ verification کرتا ہے کہ آپ robot نہیں ہیں آپ اس کو verify کرنے کے لئے simply اس یہاں پہ جو ہے وہ tick mark کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس loading لے گا اگر تو یہ یہاں پہ tick mark لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو وہ کچھ images دے گا وہ کہے گا کہ یہاں پہ board select کریں یا پھر کچھ بھی ایسا fire hydrant وغیرہ کچھ بھی مطلب car select کرنے کا کہہ سکتا ہے bus select کرنے کا کہہ سکتا ہے تمام چیزیں یہاں پہ آپ اپنا email phone address یہ بہت سیمپل چیزیں ہیں آپ نے یہاں پہ simply کرنے کے بعد submit کے اوپر click کر دینا ہے تو جب آپ submit کے اوپر click کر دیں گے اگر تو آپ کا submit ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی information complete یہاں پہ fill اگر نہیں ہوگا تو وہ آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی error دے دے گا اب second step ہمارے پاس کیا آتا ہے جب ہمارے پاس apply ہو جائے گا آپ کو مل جائے گا directly آپ کو کوئی بھی جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ اپنا simply جو cnc number ہے وہ enter کرنا print کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے pdf کی shape میں ایک slip ہوگی آپ اس کو control p کے ساتھ اگر آپ laptop کے اوپر کرتے ہیں تو آپ اس کو print کر سکتے ہیں اور as a pdf جو ہے وہ آپ کو اس کو save کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کے پاس جو ہے وہ mobile phone ہے تو آپ اس کو screenshot وغیرہ بھی لے سکتے ہیں وہاں سے بھی ایک اس کو pdf کا option ہوتا ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ issue نہیں ہے کیونکہ اس کا آپ کو print لینا ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ apply کر کے گھر میں رکھ لیں اور جس دن آپ کا exam ہو اس سے دو تین دن پہلے یا پھر آپ اپنی جو date وغیرہ ہو تو یہاں پہ آپ کو show کرنے کے لیے یہاں پہ mobile phone میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا print لینے کے لیے آپ کو کسی بھی net cafe پہ چلے جانا اور ان کو بتانا ہے کہ یہ میرا cnc نمبر ہے اور مجھے pf کی slip چاہیے تو آپ کو easily print کر کے دے دیں گے تو یہاں پہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ایک tip share کرنا چاہوں گا کہ آپ اس میں جتنا زیادہ late apply کریں گے last two days میں last one day میں آپ کو test کے لیے زیادہ time ملے گا اگر آپ آج ہی apply کریں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا ایک week یا دو week کے بعد exam جو ہے وہ اس کا آ جائے اگر آپ late apply کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو three weeks یا four weeks کا time بھی مل جائے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک tip تھی pf کے حوالے سے تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو subscribe کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو share کریں